عبداللہ پر کا دیوداز کوئیسنیبل اینڈنگ دیتے ہوئے ختم ہو چکا ہے اس ڈرامو کو لیکے ہم نے جو بھی پریڈکشن کی تھی اس کی فینال اپیسوڈ کو لیکے وہ سبھی سچ ثابت ہوئی ہے گلوانو کی ایموشنل ہونے پہ اس کی تڑپ دیکھ کے فخر یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ گلوانو کو میں اس کے پیار سے ضرور ملواؤں گا اور بعد میں اسے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ گلوانو کاشف سے پیار کرتی ہے اور ایک لانگ ڈرائیو کے بعد فخر گلوانو کو کاشف سے ملوا بھی دیتا ہے اب اس ڈرامو کی اینڈنگ جو ہے وہ کوئیسنیبل اس لیے ہے کیونکہ جب نکاح ہونے والا ہوتا ہے اسی وقت بارش ہوتی ہے جہاں فخر اس گھر سے نکل آتا ہے گلوانو پیچھے سے چھاتا لے کے آتی ہے کہ تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو اور فخر بتائے کیا مانگتا ہے کہ مجھے یہ میرا چھاتا دے دو اور گلوانو کو کچھ فلیش بیک یاد آتے ہیں اور وہ فخر سے پوچھتی بھی ہے کہ آپ کون ہو اور یہاں پہ فخر وہی جواب دیتا ہے جو اس نے فسٹ اپیسوڈ میں ہی دے دیا تھا مطلب کہ میں عبداللہ پر کا دیوداس ہوں اور اینڈ ہوتے ہوتے ڈرامے نے یہی کوئسٹن لگا دیا ہے کیا گلوانو اور کاشف کی شادی ہوگی یا نہیں یا پھر گلوانو کو پتہ چل چکا ہے کہ اصلی عبداللہ پر کا دیوداس کاشف نہیں ہے بلکہ فخر ہے اور سچی بتاؤں جیسے یہ لاسٹ اپیسوڈ فینش ہوئی ہے بھائی میں ایریٹیٹ ہو گیا تھا کہ بھائی آگے تو کچھ دکھاؤ آگے کیا ہونے والا ہے بکوز نہ تو ہمیں گلوانو اور کاشف کا نکاح دکھایا گیا ہے اور نہ ہی ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ فخر کہیں اور چلا گیا ہے گلوانو کو سچائی پتہ چل چکی ہے تو اب گلوانو کیا کرنے والی ہے اب ان لوگر اسٹوری اینگل کے لحاظ سے کیونکہ ایسی حرکت کر دی ہے تو بھائی ایک پریڈکشن لگانا تو بنتی گی یہ ہو سکتا ہے کہ میکرز نے پہلے سے ہی سوٹ